بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چائنہ اپنے تیسرے ائرکرافٹ کیریئر فیوجیان کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے دیکھیں فیوجیان جو ہے خود تو وہ چائنہ تیار اس کو کری رہا ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیوجیان تیار ہو چکا وہ ہے اس کے اوپر جو چائنہ نے ای مال سسٹم انسٹال کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے چائنہ کے دو ائرکرافٹ کیریئر تھے وہ سکی جمپ والے تھے یعنی کہ سٹو بار والے ائرکرافٹ کیریئر تھے یہ جو تیسرا ائرکرافٹ کیریئر چائنہ تیار کر رہا ہے سب کو بتائے کہ یہ کیٹو بار والا ہے یعنی کہ کیٹو بار لانچ والا ہے یہ ائرکرافٹ کیریئر جب چائنہ کے پاس Energy Kapitoles ہو جائے گا تو چائنہ کے پاس بہت سی capabilities ایسی آ جائیں گی جو اس سے پہلے اس کے پاس نہیں تھی مثلا پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر چائنہ اس تیسرے ائرکرافٹ کیریئر کے ذریعے سے ہیویئر ائرکرافٹ جو ہے وہ لانچ کر سکے گا بہتر فائٹر جیٹس جو ہے وہ لانچ کر سکے گا وہ فائٹر جیٹس زیادہ ویٹ کیری کر کے لانچ کیے جا سکیں گے کیونکہ ان کو ایک کیٹابلٹ کی سہولت جو ہے وہ میسر آ جائے گی اب ہو کچھ ایسے راہا ہے کہ چائنہ اس تیسرے ائرکرافٹ کیریئر کے لئے جو فائٹر جیٹ تیار کر رہا ہے جو کہ جی 31 کا نیولائزڈ ورجن ہے جس کو ہم جی 35 کے نام سے جانتے ہیں اس کی کچھ نئی تصاویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس کے ساسا چائنہ کا جو کیجے 600 ریڈار پلین ہے جو کہ اس نئے ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے ہی آپریٹ کر سکے گا اس کی بھی کچھ تصاویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ چائنہ کا تیسرا ائرکرافٹ کیریئر نہ صرف خود سے جو ہے وہ تیاری پکڑا بلکہ اس کے اوپر رکھے جانے والے ایسٹس جو ہیں ان کی بھی تیاری چائنہ نے تیز کر دی ہے کیونکہ جب آپ کے پاس ایسی تصاویر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی ٹیسٹنگ سٹارٹ کر دی ہے اور جتنی زیادہ ٹیسٹنگ ہوگی اتنی تصاویر جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر آئیں گی سارے اس کو دیکھیں گے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ائرکرافٹ کیریئر اس کے اوپر سے اڑنے والا فائٹر جیٹ اور اس کے اوپر سے اڑنے والا جو ایویکس جہاز ہوگا وہ اب آلموسٹ آلموسٹ جو ہیں وہ آپریشنل ہو رہے ہیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ چائنہ نے اس تیسرے ائرکرافٹ کیریئر کے اور جو ای مال سسٹم تھا اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کے ساتھ چائنہ کا جو جے تھرٹی فائٹر جیٹ ہے جو اس تیسرے ٹائپ ڈیرکرافٹ کیریئر کے لیے خاص طور پر تیار کیا جا رہا ہے اس کو پچھلے دنوں چائنہ کے پہلے ائرکرافٹ کیریئر ٹائپ ڈیرکرافٹ کیریئر ٹائپ ڈیرکرافٹ کیریئر لائننگ کے اوپر دیکھا گیا پچھلے دنوں لائننگ جو تھا اس کی میجر اوورال بھی کی گئی موڈیفکیشن کی گئی اپگریڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کی گئی کیونکہ جب بھی آپ اس قسم کے ائرکرافٹ کیریئر کو اوورال کے لیے ڈاک یارڈ بھیجتے ہیں آپ کے پاس ایک اچھا چانس ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کو یوٹلائز کر کے اس کے کی کمپوننٹس کو اپگریڈ بھی کر لیں تو اب یہ جو لائننگ جہاز ہے یہ اپنے اپگریڈیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باہر آ چکا ہے دوبارہ پانی میں اتار دیا گیا ہے اور اب اس ٹائپ 001 لائننگ جہاز کے اوپر جے ففٹین جہازوں کے ساتھ ساتھ جے تھرٹی فائیو جہاز بھی نظر آ رہا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کم سے کم اس کا ایک موقع تو ضرور نظر آ رہا ہے اب یہ دو باتوں کی انڈگیشن ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جے تھرٹی فائیو جہاز بیسیکلی ٹائپ 003 والے فیوجیان ائرکرپ کیریئر کے لیے تیار ہو رہا ہے تو پھر اس کو ٹائپ 001 لائننگ کے اوپر کیوں یہ رکھ کے استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پہ دو سوال کھڑے ہوتے ہیں پہلا سوال تو یہ کہ کیا چائنا اپنا جے ففٹین جہاز اس جے تھرٹی فائیو جہاز سے ریپلیس کرنا جا رہا ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں جے تھرٹی فائیو جو ہے وہ تو ابھی خود سے ٹیسٹنگ کے مراحل میں ہے آپریشنل تو اس کو چائنا نے ڈیکلیئر ہی نہیں کیا جے ففٹین جہاز جیسا بھی ہے جیسا سے مراد یہ کہ ٹھیک ہے وہ ایک فورٹ جنریشن والا جہاز ہے اور جے تھرٹی فائیو والے سنسرز اور اس کی کیپیبلیٹیز جو ہے وہ پوزیس نہیں کرتا لیکن پھر بھی وہ ایک نہ صرف اپریشنل جہاز ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کام کے اندر ایک پروون جہاز ہے اور چائنیز نیول فورسز جو ہے اس کو اب بڑی دیر سے بڑے سالوں سے استعمال کر رہی ہے تو اتنی جلدی تو چائنہ اس بات کا رسک نہیں لے گا کہ جے تھرٹی فائیو جہاز جو کہ ابھی اپریشنل بھی نہیں ہوا چائنہ اس کو آگے لے آئے اور اپنا جے ففٹین جہاز جو ہے اس کو ریٹائر کر دے نہیں ایسا بلکل نہیں ہونے جا رہا جے تھرٹی فائیو جہاز کو لائوننگ کے اوپر رکھنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس جے تھرٹی فائیو جہاز کو کیریئر اپریشن سے جو ہے وہ فیملیرائز کروایا جائے اب بیسیکلی فیملیرائزیشن جو ہے وہ کیریئر کرو کی کروای جائے گی کہ آپ نے کیریئر کے اوپر جے تھرٹی فائیو جہاز کو کس طرح سے رکھنا ہے اس کو ڈیک کے اوپر کیسے لے کے آنا ہے اس کو ڈیک کے نیچے ان ایلیویٹرز کے اوپر کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو کل کو ٹائپ دی دو دی دو تھری والے ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر کی جانی ہے چائنہ ان کی پریکٹس جو ہے وہ پرانے ائرکرافٹ کے اوپر ہی کر رہا ہے کیونکہ اس طرح سے چائنہ اس جے تھرٹی فائیو جہاز کا جو آپریشنل ٹائم ہوگا یا آپ کہلیں کہ اس کی جو ٹیسٹنگ ٹائپ دی 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 دو تھری والے ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر ہوگی ٹائم بچا رہا ہے اور اپنے کرو کو اس جے تھرٹی فائیو جہاز کے کیریئر آپریشن سے جو ہے وہ فیملیرائزیشن کروا رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چائنہ اس جے تھرٹی فائیو جہاز کو ایمٹی مطلب اس کے اوپر بغیر کوئی ویپن سسٹم جو ہے وہ لگائے اس کو لائننگ کے اوپر سے جو ہے کچھ فلائٹس کنڈکٹ کروائے دیکھیں یہ جو سکی جمب والے ائرکرافٹ کیریئرز ہوتے ہیں یہ زیادہ ہیوئیر جہاز نہیں لانچ کر سکتے یہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن اس جے تھرٹی فائیو جہاز کو لیمیٹڈ فیول کے ساتھ بغیر کسی ویپن کے اس لائننگ ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے اوپریڈ کروائے جا سکتا ہے اور بعد میں اس جے تھرٹی فائیو جہاز کو اس کیریئر کے اوپر لینڈ بھی کروائے جا سکتا ہے کافی حد تک جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ چائنہ پرانے ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر ہی اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ جب فیوجیان ائرکرافٹ کیریئر اوپریشنل ہو تو اس وقت چائنہ اپنا وقت جو ہے وہ بچا سکے دوسرا جو سب سے مین جہاز اس فیوجیان ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر آنے جا رہا ہے وہ ہے کیجے سکس ہنڈرڈ دیکھیں یہ جو کیٹو بار والے ائرکرافٹ کیریئرز ہیں ان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سے آپ ہیویر جہاز جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں اس وقت چائنہ کے جو لائننگ اور شینڈونگ والے ائرکرافٹ کیریئرز ہیں ان کو ابھی ائر بون ایویکس کے لیے آپ کہہ لیں کہ ابھی ہیلیکوپٹرز کا سہارا لینا پڑتا ہے ہیلیکوپٹر کی اپنی ایک رینج ہوتی ہے سپیڈ ہوتی ہے ایک خاص الٹیچوٹ تک وہ جا سکتا ہے جبکہ یہ جو کیجے سکس ہنڈرڈ جیسے ایویکس جہاز ہے ٹھیک ہے ایک منی ایویکس جہاز ہوتا ہے اور جس طرح سے امریکہ کا یہ ای ٹو ہاک آئی ہے اس طرح کے ایویکس جہاز جو ہے وہ صرف کیٹو بار والے ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے لانچ کیا جا سکتے ہیں تو اب یہ کیجے سکس ہنڈرڈ جہاز کے بھی ایک نئی تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور یہ اس کیجے سکس ہنڈرڈ کیریئر بیس ائر بون ارلی وارننگ جہاز کی میری نظر میں سب سے زیادہ کلیئر پکچر ہے اور مدد کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں تو اس کے اوپر نمبرنگ بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور یہ اس کیجے سکس ہنڈرڈ جہاز کا تیسرا پروٹوٹائپ لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ چائنہ نے اپنے اس کیجے سکس ہنڈرڈ جہاز کا تیسرا پروٹوٹائپ جو ہے وہ بھی لانچ کر دی ہے کم سے کم تیسرا پروٹوٹائپ جو ہے وہ لانچ کر دی ہے اور یہ کواڈ فن والا ایک ٹیل پلین ہے ٹرائسائیکل لینڈنگ گئر کے ساتھ آتا ہے اور اس کے اوپر دیفنیٹلی چائنہ جو ہے وہ ایسا ریڈار جو ہے وہ ماؤنٹ کرے گا اور اس سے چائنہ کے جو ائرکرافٹ کیریئرز ہیں اور چائنیز نیوی کی جو ریچ ہے وہ انتہائی زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ ایویکس جہاز نہ صرف چائنہ کے تیسرے ائرکرافٹ کیریئر کو ہیلپ کرے گا کمپلیمنٹ کرے گا بلکہ لائوننگ اور شینڈونگ کو بھی یہ مدد جو ہے وہ فراہم کرے گا تو چائنیز نیوی کے جو تیسرا ائرکرافٹ کیریئر ہے وہ چائنیز نیوی کے اندر انڈکشن کے لیے تیزی سے جو ہے وہ آگے پیڑا ہے نہ صرف یہ تیسرا ائرکرافٹ کیریئر بلکہ اس کے اوپر استعمال ہونے والے جہاز جو ہیں وہ بھی تیزی سے اپنی ڈیویلمنٹ اور اپنی ٹیسٹنگ جو ہے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تو دوستو یہ ایک انفرمیشن منی نظروں کے سامنے سے گزری سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ہمپلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومٹس سیکشن میں اپنی نائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ